حالی میں جانے کا خطرہ ہوتا ہے سپیشل نپل ہیں اب پاکستان میں ملتے ہیں ان نپل کے ساتھ سپیشل بوتل کے ساتھ اس کو فیڈ کرانا چاہیے اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس کا سر باقی جسم سے کافی اونچا ہو تقریباً جیسے بیٹھا ہوا ہے نپل خاص طور پر اس کی نشانی یہ ہوتی کہ اس کی جو سراخ ہے وہ سامنے سینٹر میں ہونے کی بجائے نیچے کی طرف ہوتا ہے اور جو فیڈر اس کے لیے سپیشل ہوتا ہے وہ ایسی ہونے چاہیے بوتل کہ جس کو آپ دبائیں تو اس میں سے دودھ آگے فلو کر سکتے اگر جب میں کبھی حاملہ ہوں تو مجھے دوبارہ یہ پرابلم ہو سکتا ہے لوگ اس کو بہت زیادہ سیریس نہیں لیتے بہت چھوٹے بچوں میں یہ پرابلم ہو جاتا ہے جو کہ فوری ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے ڈسکس کرنی چاہیے اس ایج میں آپریٹ کرنا بھی آسان ہے کہ لوگ ہاسپٹلز میں آئیں کیونکہ بہت دہات کے لوگ بہت کم پڑے لکھے لوگ وہ اس کو زیادہ سیریس نہیں لیتے بہت لمبا اس کو لے جاتے ہیں بہت ایج ہو جاتے ہیں یہاں فورڈ نہیں کر پاتے لیکن اب لوگوں میں کافی اویرنس آگئی ہے جیسے ہی ہمارے بینرز لگتے ہیں پبلی سٹیز ہوتی ہیں لوگ رابطہ کرتے ہیں اچھلے چار سالوں سے ہمارے بختاوری وین ہاسپٹل میں پلاسٹک سرجریس کلیف لپ کا کیمپ ہو رہا ہے اس دفعہ ہمارا پانچمہ یہ کیمپ ہے جو کہ ماشاءاللہ سے بہت کامیاب رہا ہے پانچ سو پیشنٹس کا ہم لوگ فری سرجریس کر چکے ہیں تھوڑی ان کو وہ تو ہوتی تھی بجانے کے اٹھانے میں تھوڑا گبراتے تھے اس کو اور میں بھی باہر لے جانے میں تھوڑا گبراتا تھا دیکھیں گے لوگ کیا کہیں گے کیسی بچی اور ہرکی ہے چاند گرم تو ہم نے نہیں سمجھا اس کو بس ہم نے کہا ہے شہد خدا کی دین ہے ایسے ہو جاتا ہے بہرحال ہمیں پھر پتہ جلا جب ہمارے کلیکس نے ہمیں بتایا کہ میں آپریشن کرا گیا ہوں در سے انہوں نے دکھایا بھی ہمیں تو ہم یہاں آگئے موسیقی موسیقی win خواب ہے جس شخص نے یہ خواب دیکھا اس کا نام میاں محمد رشید ہے ان کا خواب یہ تھا کہ وہ لوگ جو کسی وجہ سے اپنے علاج کے لیے پیسے نہیں دے سکتے وہ اس ہسپتال میں اکسپٹ کیا جاتے ہیں بختاور رمین محمد الہسپتال کا خاصہ ہے کہ یہاں پہ ہر مریض کا علاج کیا جاتا ہے اور جن کے پاس بلکل پیسے نہیں ہوتے ان کا علاج یہاں تھوڑے ریڈ پر مفت بھی ہو سکتا ہے دوہزار نو میں یہاں پہ ایسے مریضوں کے علاج کا ایک کیمپ لگایا گیا تھا جو پیداشی طور پر جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کے ہونٹ کٹے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے تعلو بھی کٹے ہوئے ہوتے ہیں دوہزار نو میں کے بعد سے اب تک چار ایسے مفت سرجکل کیمپ یہاں پہ لگائی جا چکے ہیں اس سال دوہزار گیارہ اکتوبر میں یہ ہمارا پانچ ماں کیمپ ہے جو ہم منعقد کر رہے ہیں جو بچے بھی یہاں آتے ہیں جن کے پیداشی طور پر ہونٹ کٹے ہوئے ہوتے ہیں زیادہ تار ان کا تعلق غریب گھرانوں سے ہوتا ہے کیونکہ امیر گھرانوں کے لوگ تو اپنے پیسے سے پلاسٹک سجری سے یہ علاج کرا سکتے ہیں ہم نے یہاں پہ ایسے مریضوں کو دیکھا ہے جو کئی سالوں سے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اپنا علاج نہیں کرا سکے کئی جوان ہو چکے ہیں کئی ابوڑے ہو چکے ہیں لیکن ہم دھونڈ کر ایسے مریضوں کو یہاں پہ لاتے ہیں جن کے ہونٹ کٹے ہیں اور وہ لوگوں کو اپنی سمائل نہیں دے سکتے ہس کے کسی سے بات نہیں کر سکتے اس لئے یہاں پہ ہم ان تمام مریضوں کا علاج کرتے ہیں جن کا ہونٹ کٹا ہو یا تالو کٹا ہو اور بختاور امیر میموریل ہسپتال میں یہ پانچوں کیمپ ہے جو فری اف کاسٹ لوگوں تک فراہم کیا جا رہا ہے ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ہسپتال کی وجہ سے ان لوگوں تک اس علاج کو ممکن کر دیا ہے اور ہمیں یہاں پہ بہت سارے ایسے جذباتی پیشرز دیکھنے کا بھی اتفاق ہوتا ہے جبکہ ایک ایسی خاتون جو بوڑی ہو چکی ہے اور اس کا ہونٹ کٹا ہوا ہے اور وہ ایک اپنے ڈاکٹر کو کہہ رہی ہے کہ ڈاکٹ ساب میرا میرے اس ہونٹ کا علاج کرنے اور ڈاکٹ ساب جب اس کو کہتے ہیں کہ تجھے اب علاج کی کیا ضرورت ہے تو وہ کہتی ہے کہ نہیں میری بیٹی بالکل ٹھیک ہے لیکن وہ صرف اس کا رشتہ اس وجہ سے نہیں ہو رہا کیونکہ میرا ہونٹ جو ہے وہ پیداشی طور پر کٹا ہوا ہے تو میرا علاج کریں تاکہ میری بیٹی کا رشتہ ممکن ہو سکے تو ہم اللہ کے شکر گزار ہیں کہ ہم ان لوگوں کو جو کبھی مسکرہ نہیں سکے ان کو مسکرہت دیتے ہیں اور جو کبھی معاشرے میں گھوم پھر نہیں سکے اپنی زندگی کو انجائی نہیں کر سکے ہم ان کو زندگی میں ایک باعتماد زندگی گزارنے کا موقع فرام کرتے ہیں یہ میرے ہسپتال کے مالک کا میری ایڈمیسٹریشن کا ایک خواب ہے اور اس اس آپریشن ان آپریشنز کی وجہ سے ہم اس خواب کی تعبیر کر رہے ہیں موسیقی 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 موسیقی